میں ہوں ندہ سعید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل فیری لائف ان پاکستان فیری لائف ان پاکستان میں آپ سب کو جو ہے ویلکم اور جہاں پر جو ہے ہم لوگ بنا رہے ہیں شلدن کی بجیہ شلدن کی بجیہ جو ہے امی کے ہاتھ کی ہے اور امی کے ہاتھ کے کھانے جو ہے وہ بہت مزیدار اور بہت ٹیمٹنگ ہوتے ہیں اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تو آپ سب کو بھی اور مجھے بھی جو ہے اپنی امی کے ہاتھ کا کھانا جو ہے وہ بہت پسند ہے اور یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا تو آپ بھی چاہتے ہیں اگر آپ کو بھی جو ہے اپنی امی کے ہاتھ کے کھانے کی یاد آ رہی ہے تو میری ماں نے اس ریسیپی کو ضرور فالو کریں اور جو ہے اس ریسیپی کو بنائیں شلدن کی بجیہ ہے بہت زیادہ ٹیمٹنگ اور بہت زیادہ مزیدار ہے جب آپ لوگ بنائیں گے آپ سب کو جو ہے خود آئی دیا ہو جائے گا تو چلیے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف اور ریسیپی شروع کرنے سے پہلے آپ سب کو پتہ ہے ہم لوگ محبت سے دروش شریف کرتے ہیں تاکہ ہمارے رسک میں اور جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے والا پاک کی خوشنودی رضا اور برکت جو ہے وہ شامل ہو سب سے پہلے ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایک کلو شلزم دینے ہیں اور شلزم جو ہے ہم اچھے سے واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد جو ہے ان کو پیل آف کریں گے اور جو تھوڑے سے جو چھلکے ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے ساتھ میں پانی کے ساتھ اس کو جو ہے ہم جب بوائل کریں گے تو ہم جو ہے چھلکوں سمیت تھوڑے تھوڑے شلزم جو ہے وہ بھی بوائل کر لیں گے تو یہاں پر جو ہے یہ ہمارے شلزم 15 تو 20 منٹ میں بہت اچھے سے بوائل ہو گئے تھے اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کا پانی میں نے اچھے سے پھیک دیا تھا اسٹین کر لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو میش کر رہے ہیں تو اس طرح کا میشر جو ہے میرے خیال سے ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اور بہت ایزی وی میں آپ لوگ میش کر لیں گے ہاتھ سے جو ہے اس کو جو دوسرے سٹیپ ہوگا وہ پہلے جو ہے ہم یہ میشر سے کر رہے ہیں اور جو دوسرے سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے جو ہے ہاتھ سے کریں گے تو یہاں پر جو ہے فٹا فٹ سے ہم میش کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو جناب یہاں پر جو ہے ہمارے شلچم اچھے سے میش ہو گئے تو اسے میں نے ہاتھ سے بھی کر رہے تھے تو یہ جو ہے کر کے میں نے امی کو دے دیا تھا اب جو ہے یہاں اس کے بعد جو ہے ہم ایک کڑھائی لیں گے بڑی سی اور اس کے اندر جو ہے ایک پیالی اچھی بھری بھی ہم آئل کی ایٹ کر دیں گے آئل جو ہے ہم نے گرم کر لینا ہے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے ہم نے دس سے پندرہ جو ہے یہ لسن کے لینے ہیں اور لسن کو جو ہے بلکل باریک باریک کاٹ لینا ہے اور کاٹنے کے بعد جو ہے ہم نے اس کو اچھا سا بلکل گولڈن براؤن سا کر لینا ہے یہ خیال رکھے گا کہ لسن جو ہے ہمارا بلکل ہلکے ہلکے کلر میں رہے اور جو ہے یہ زیادہ بلیکش پہ نہ جائے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر ہم نے جو نورمل ہی ہمارا گھر کا لسن پساوا ہوتا ہے وہ ہم اس کے اندر دو ٹیون سپون ایٹ کر دیں گے اس کے بعد جو ہے پانچ ٹیماتر لیں گے ہم لوگ اس کو جو ہے اپنے حساب سے کاٹ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر ایک جنجر کا یعنی کہ ایک ادرک کا پیس لیں گے چھوٹا سا اس کو جو ہے آجیلن سائز پہ یا کسی بھی شیپ میں کر کے کاٹ کے ٹیماتروں کے ساتھ ایٹ کر دیں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ریسیپی کو فالو یہ کریں کہ ہم نے جو بھی تقریباً چیز اس کے اندر دالی ہے تو مستقل چمچہ اس کے اندر چل رہا ہے تو چمچ جو ہم ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں وہ اس لیے چلا رہے ہیں کیونکہ لسن بھی اس کے اندر ایڈ ہوا ہے ادرک بھی ایڈ ہوئی ہے تو اس کی جب بھنائی ہوگی تیماتروں کے ساتھ تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا آنا ہے تو اس لسن کے اور شلجن کے ٹیسٹ کو جب آپ ڈیویلپ ہوا ہوا دیکھیں گے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے آپ کو بجیہ میں وہ بہت زیادہ جو مزیدار سے ملنے والا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ریڈ چلی پاؤڈر یعنی کہ لال پی سی بھی مر جو ہے ایک چمچ جو ہے بھرہا وہ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون ہم لوگوں نے حلدی کا ایڈ کر دینا ہے اس کے پاس جو ہے ہم اس کے اندر ایک ٹیبل سپون اچھا بھرہا نمک کا وہ ایڈ کر دیں گے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ بھی اس کے اندر نمک ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کی بھنائی ساتھ ساتھ کرتے رہیں باقی جو ہے اس کے اندر جب بھنائی ہونے لگے تو اس کے اندر جو ہے جو شلجن ہم نے اُبالے تھے اور میش کرے تھے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر جب شلجن ہم ایڈ کریں گے تو اس کے بعد ہمارا یہ کام سٹارٹ ہونا ہے کہ ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے یہ اچھے سے جب مکس ہو جائے تو اس کو ہم بھنائی کے لیے چھوڑ دیں گے ٹیمارٹر ہمارے پہلے سے دلے ہوئے تھے اس لیے ٹیمارٹر ہمارے گل چکے تھے اور وہ بھنائی پہ آ چکے تھے اب اس کے اندر میں نے دو گلاس پانی کے ایڈ کر دی ہیں تاکہ ہمارے جو شلجن ہیں وہ اچھے سے اس کے اندر پک جائیں ساتھ ساتھ میں اس کے اندر تین سے چار ہری مرچے بیٹ سے کٹی بھی وہ اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تھوئے دیر سے پکنے کے لیے چھوڑیں گے اس کے بعد اس کے اندر ایک پیالی بھری بھی ہم لوگ ہری دھنیا کی وہ ایڈ کر دیں گے یہاں پر ہری دھنیا ہری مرچے وہ بالکل لاس سٹیپ پہ ڈالنا ہے یعنی کہ جب ہم سرونگ کرنے لگیں گے تو یہاں پر ہمارے انگریڈنز ہمارے وہ دل جو گئے یہاں پر ہم نے آخر میں ہری مرچے اور ہری دھنیا وہ ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد میں اس کی اگین بنائی کر رہی ہوں اور اس کے اندر جب اچھے سے دوبارہ تار اوپر نہیں آ جائے گا جب تک ہم نے اس کے اندر چمت چلانا ہے اور ہری دھنیا اور ہری مرچے کو اس کے اندر بلکل اچھے سے مکس کر لینا ہے یہاں پر دس پانچ منٹ اس کی بنائی کرنے کے بعد اس کو جو ہے اب میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اللہ پاکہ آپ سب کو دونوں جہاں کے خوشیہ نصیب کریں آپ لوگوں کے دستوں خانوں کو خوب وسیع کریں اور خوب برکت عطا فرمائیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ